بسم اللہ الرحمن الرحیم بارکردگی کو جانچنے کے لیے موک اکسرسائز کی گئی مزید جانتے ہیں دلشاد فراز کی اس ریپورٹ میں بھارتی آبیجہ حریت کے نظر خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے زلی انتظامی نے اقدامات شروع کر دیا مریہ ساتھ الوج میں سلاب کے ممکنہ خطرے کے پیشے نظر مختلف داروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے موک اکسرسائز کی گئی موک اکسرسائز میں مرسکیو وان وان ٹو ٹو پولیس سیوال ڈیفینس محکمہ سیت سمیت مختلف محکموں کے کارکردگی نے حصہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹر ریٹائر وقاس رشید نے موک اکسرسائز کی قیادت کی موک اکسرسائز میں سلابیں پھنسے ہوئے لوگوں کو رویسکیو کرنے اور ان کو رلیف کیمپوں میں منتقل کر کے علاج موالجہ کی فرضی مشکے کی گئی ڈیپٹی کمیشنر کیپٹر ریٹائر وقاس رشید نے کہا ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں ترنڈا محمد پناہ جہاں چیئرمن کمپلینٹ سیل اسلام آباد اشفاق خاکوانی تھانا ترنڈا محمد پناہ کی پولیس گردی کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اشفاق خاکوانی چیئرمن کمپلینٹ سیل نیٹورک فور ہومن رائٹس انجسٹرز پاکستان میں آج میڈیا کے توسط سے اور آپ دوستوں کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ترنڈا محمد پناہ میں پولیس وائیلیشن ہے جو ترنڈا محمد پناہ میں پولیس نے بدماشی کی ہے کچھ دن پہلے کہ ایک شانی نامی بندے کو قتل کیا اور اس کا آئی ویٹنس ہمارا اچھ شریف کا پریزیڈنٹ جو ہے نمان شفیق تھا اچھ شریف کا پریزیڈنٹ اچھ شریف سے آیا صرف پولیس سے یہ معلومات کرنے کے لیے کہ آپ نے ان کو کیوں پکڑایا تو پولیس نے اس کو بھی ارسٹ کر دیا اس کی تفتیش کی اس کو لولہان کر دیا گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے شانی کو قتل کر دیا گیا پھر اس کے اوپر جھوٹھی ایف آئی آر دے دی گئی صرف اس وجہ سے کہ پولیس اپنی وائلیشن پولیس اپنی بدماشی چھپانے کے لیے پولیس نے اس پر جھوٹھی ایف آئی آر دی ہے پولیس نے اس کو جھوٹے مقدمے میں نامزد کیا ہے مدعی سے تطیمہ بیان لے کر اور آج اس کے ریمانڈ کی پیشی تھی لیکن پھر ان کو تین دن کا ریمانڈ مل گیا ہے اصل میں یہ پولیس صرف چاہتی ہے انسانی حقوق کا گلہ دبانا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شانی کا قتل تو ہے جو ہے یہ انسانیت کا بھی قتل ہے یہ انسانی حقوق کا بھی قتل ہے اگر پولیس یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس طرح کر کے انسانی حقوق کو یا ہیومن رائٹس کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو خوف زدہ کر دیں گے یا ان کو دبا دیں گے تو یہ پولیس کی غلط سوچ ہے انشاءاللہ نیٹورک فور ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس پوری زندگی جب تک یہ ادارہ قائم ہے جب تک ہم لوگوں کے سانس چل رہے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے اور ہم اس طرح کی جو کالی بھیڑییں ہیں جس طرح اسلم خان ڈی ایس پی نے خود بیٹھ کر یہ تفریش کروائی ہے ایسے چورانہ شرف آصف بٹی یہ لوگ تمام شانی کے قتل میں ملوث ہیں اور انہوں نے جو ہے نیٹورک فور ہیومن رائٹس اینڈ جسٹس کے اچھ شریف کے پریزیڈنگ نمان شفیق کو نجائز پرچوں میں ملوث کیا ہے میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں خوابر شامل کریں گے دیرہ غازی خان سے جہاں بلاک نمبر دو گھر میں سلنڈر دھماکے سے دو افراد جلس گئے شہر کے بلاک نمبر دو حدود تھانا سیٹی کے ایک گھر میں سلنڈر دھماکے سے دو افراد جلس گئے زخمیوں کو ریسکیو ایلکارو نے ٹیچنگ ہسپیٹل کے تراما سنٹر میں منتقل کر دیا جہاں پر زخمیوں کا جسم ستر فیصے جلس جانے اور ٹیچنگ ہسپیٹل میں برن یونٹ نہ ہونے کے باعث متاثرین کو نشتر ہسپیٹل ملتان کے برن سنٹر ریفر کر دیا گیا روک کریں گے ساہی وال کا جہاں تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے کرنٹینہ سنٹر میں سہولیات کا فقدان مریضوں کے ساتھ انسانی جان بچانے والے ڈکٹرز بھی کرونا سے گیر محفوظ دس ڈکٹرز کرونا کا شکار ہو گئے مزید جانتے ہیں مار شوکت علی کی اس ریپورٹ میں جی بلکل ساہی وال کرتینہ سنٹر حج عبدالکجوم ہسپیٹل کے آسولیشن وارڈ میں سہولیات کا فقدان شیطت افتیار کر گیا سہولیات کے فقدان کی وجہ سے مریضوں کے علاوہ ڈکٹرز بھی غیر محفوظ ہونے لگے کرتینہ سنٹر میں کرونا کیٹس ماسک سینٹائزر کی کمی مریضوں اور ڈکٹرز کے لیے سخت پریشانی کا باعث بان رہی ہے ڈکٹرز نے ساہی وال کے مخیر ازراز سے ڈونیشن لے کر انسانی جانوں کو بچانے میں اہم فریضہ ادا کر رہے ہیں سہولیات کے فقدان کی وجہ سے ڈکٹرز خود کو کرونا سے بچانے میں غیر محفوظ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ڈکٹرز میں سخت پریشانی پائی جا رہی ہے ساہی وال میں دس ڈکٹرز کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور ساہی وال میں کرونا وائرس کے مریضوں اقداد 166 اور 8 اموات ہو چکی ہیں خبر شامل کریں گے لیا سے جہاں اسسٹن کمیشنر کروڑ نے سپیشل برانچ کے اہلکار اور پولیس کے ہمراہ مختلی بازاروں کا دورے کے دوران کرونا سے بچاؤں کے لیے دکانداروں کو احتیاطی تعدابیر اختیار کرنے پر زور دیا مزید جانتے ہیں محمد جنید تارک کی اس ریپورٹ میں اسسٹن کمیشنر کروڑ نے سپیشل برانچ کے اہلکار اور پولیس کے ہمراہ مختلی بازاروں کا دورہ کیا دورے کے دوران کروڑ سے بچاؤں کے لیے دکانداروں کو احتیاطی تعدابیر اختیار کرنے پر زور دیا اور دکانوں پر نو مارکس نو سروس کے قطبے اور دکانداروں اور وہاں کام کرنے والوں کے مارکس بھی چیک کیے اس دوران انہوں نے دکانوں پر مارکس نہ پہنے اور ہینٹائزر نہ ہونے پر دو دکانوں کو سیل کر دیا اسسٹن کمیشنر آسیب اقبال نے کہا کہ ملک میں کرونا کے قیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کے باعث ہمیں اس مولک وعباس سے بچنے کے لیے انتہائی متعاد رہنا ہوگا حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے سختی عوام الناس کی جان و مال کی افاظت کے لیے کی جا رہی ہے لہذا دکاندار سنجیدی استیار کریں اور ایس او پیس کے مطابق کاروباری سرگرمیاں جاری رکھیں محمد جنیہ تارک این این نیوز لیا خوبر شابل کریں گے ملتان سے جہاں چیئر پرسن چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو پنجاب سارا احمد کی خصوصی ادایات پر بیکاری بچوں کے خلاف اگاہی مہیم ڈسٹرک آفیسر چائل پروٹیکشن بیورو فیاز احمد بٹ کی سربراہی میں بیورو کی ٹیم نے شیئر کے مختلف مارکیٹس چورہوں پر بچوں سے بھیک مگوانے کی روک تھام کے حوالے سے اگاہی دی ریپورٹ کر رہے ہیں اشیق یاسین چیئر پرسن چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو پنجاب سارا احمد کی خصوصی ادایت پر بیکاری بچوں کے خلاف اگاہی مہیم ڈسٹرک آفیسر چائل پروٹیکشن بیورو فیاز احمد بٹ کی سربراہی میں بیورو کی ٹیم نے شیئر کی مختلف مارکیٹس چورہوں پر بچوں سے بھیک مگوانے کی روک تھام کے حوالے سے اگاہی دی اور پمپلٹ بھی تقسیم کی ہے اگاہی مہیم کا مقصد لوگوں میں بچوں سے بھیک مگوانے کی روک تھام کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے مہیم کے دوران بھیک مانگنے والے بچوں اور دیگر بھگاڑیوں کی حوصلہ شکنی کی گئی اور وارننگ بھی دی گئی کیمرہ ڈیم کے ساتھ شیق یاسین این این نیوز ملتان رکھ کریں گے کندکوٹ کا جہاں تھانا شبیر آباد کی حدود میں مسلح افراد نے بیلوں کی ریس سے واپس آتے ہوئے ڈارسن کو روک کر ڈارسن سوار افراد کو یرگمال بنا کر ایک شخص کو اغوا کر کے فرار ہو گئے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں غلام اسگر سبزوئی اپنی اس ریپورٹ میں جی جی بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کندکوٹ تھانا شبیر آباد کے حدود میں مسلح افراد نے بیلوں کی ریس سے واپسی آتے ہوئے ڈارسن کو روکر ڈارسن سوار افراد کو یرگمال بنا لیا مسلح افراد ایک شخص کو اغوا کر کے فرار ہو گئے اغوا کے بعد نوجوان رامتالہ ساوند کو قتل کر کے لاش رامن لادو کے قریب پھینک کر فرار ہو گئے اہل علاقہ نے نوجوان کے لاش کو دیکھتے ہی حد کی پولیس کو اطلاع دی پولیس نے پہنچ کر لاش اٹھا کر ہسپتال منتقل کر دیا ناش پوٹ مارٹم کے بعد برسہ کے حوالے کر دیا گیا ناش گھر پہنچنے پر گھر میں قرآن مچ گیا بتایا جا رہا ہے کہ واقع دیرینی دشمنی پر پیش آیا ہے واضح رہے کہ آخری اطلاع تک واقع کا مقدمہ تحال درج نہ ہو سکا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ذل کشمور میں دن بہ دن چوری چابی چوری اغوا اور قتل کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک ہفتے کے دوران تین بھائیوں سمیت پانچ افراد قتل دو افراد اغوا اور متحد گاڑیاں چاوی چور لے اڑے ہیں لیکن پولیس کار روائی کرنے سے ایک آثر ہے جی خبر شامل کریں گے ترنڈا محمد پناہ سے جہاں پھلوں کے بادشاہ عام کی آمد آمد لیکن بیپاری شدید پریشان دکھائی دے رہی ہیں مزید جانتے ہیں غلام علی سے پنجاب بھر کی طرح ترنڈا محمد پناہ میں بھی پھلوں کے بادشاہ عام کی آمد آمد ہے ترنڈا محمد پناہ میں عام کی سب سے اعلیٰ ورائٹی دوسری لنگڑا سیرولی انور لٹور مارکٹ میں آنے کو ہے تیار مگر بیوپاری ہیں شدید پریشان کرونا ویرس نے بیوپاروں کی کمر توڑ دی مارکٹ میں پھلوں کا بادشاہ انہیں پونے داموں بکرہ ہے خرچ اخراجات پورے کرنے کے لئے بیوپاریوں نے حکومت سے عام کو بیرونے ممالک ایکسپورٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بیوپاری حضرات نقصان سے بچ سکیں کیمرہ ٹیم کیمرہ غلام علی یہ اینڈا نیوز ترنڈا محمد پناہ روک کریں گے لال سوہانرہ کا جان نواہی علاقہ گدہ پور بستی دائیا والا میں ساؤنڈ ایکٹ کے خلاف ورزی پر تھانہ عباس نگر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ٹریکٹر ڈرائیور محمد طاہر کو گرفتار کر لیا مزید جانتے ہیں جام نظیر کی اس ریپورٹ میں لال سوہارہ کے نواہی علاقہ گدہ پور بستی دائیا والی میں ساؤنڈ ایکٹ کے خلاف ورزی پر تھانہ عباس نگر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ٹریکٹر ڈرائیور محمد طاہر کو گرفتار کر لیا ملزم عبادی میں باواز بلان ٹریکٹر پر گانے چلا رہا تھا جس کے خلاف پولیس کو اطلاع دی گئی جس پر کاروائی کرتے ہوئے اے ایس آئی منیر احمد نفری لے کر موقع پر پہنچے اور ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے ٹیپ ریکارڈر سپیکر اور یو ایس پی برامت کر کے پنجاب ساؤنڈ ایکٹ 2015 کی خلاف ورزی کرنے پر مقدم اندرج کر لیا جام نظیر احمد اے این این نیوز لال سوہارہ خبر نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این 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 ا